موسیقی نوپو شرما کے بیان کے لیے دیش سے مافی مانگے بھا جھپا پردیش میں نیشنل ڈاکٹر سچے پر سواستفی بھاگ میں بڑا فیر بدل 25 جلو کی سی ایمو سمیت 49 جیڈی کے تبا دے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پاسویں ٹیسٹ کا کھیل جواری بھارت کا بڑا وکیٹ کرا کوہلی 11 رن بنا کر ہوئے آؤٹ نمشکار پڑھائی موتا پردیش میں آپ کا سواگتی میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے خبروں کی سماج وادی پارٹی سپریمو اکھلیش عادو آج اپنا 49 جنم دن منا رہے ہیں ساتھی سماج وادی پارٹی کے سبھی ورش شنیتہ اور کاریکرتاؤں نے اکھلیش عادو کا جنم دن دھوم دھام سے منایا وہی اکھلیش عادو کے جنم دن پر پارٹی کاریکرتاؤں نے رکھتدان شیویر یگ्य بھندارے کا آیوجن کیا اور افل دواو کا بطرد بھی کیا ساتھی اکھلیش عادو نے اس موقع پر یوپی بورڈ کے ہائی سکول اور انٹر کی پرکشہ میں ایک سے پاچھوہ ستھان پانے والے میدھاوی چھاتر چھاتراؤں کو لیپٹاپ اپہار سوروپ دیا اسی کرم میں پرائیم ٹی وی سے خاص باتشیت میں میدھاوی چھاتر چھاتراؤں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں جو پریشم کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے جس کا راستہ ساتھ اترائے وہی بڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ اور بھی ہیں سماج میں جو کبھی کبھی موقع پایا آتے ہیں لیکن آپ ان میں سے نہیں ہیں نقل سے پاس ہونے والا کبھی سفل نہیں ہو سکتا پتہ ساتھیوں کبھی دہنے والے سمجھ میں نے کہا کہ آج کس پیسے کے علاوہ کچھ نہیں کرے آپ لیپ ٹاپ پہ بات کرنا چاہے تو میں کر سکتا ہوں لیپ ٹاپ پہ ٹھیکی کا بھنڈا رہی گے اگر اون کرو گے تو نیتا جیو ہمیں دکھائی دیں گے اخلیس یادو اپنے جنم دن پہ ہائی سکول اور بارہوی کے چھاترک لیپ ٹاپ دیئے ہیں اسی قمم میں ہمارے ساتھ ہیں پرنس پٹیل ہیں جو کی ہائی سکول میں پردیش میں سب سے زیادہ نمبر لائے تھے پرنس پٹیل سب سے پہلے آپ کو سب کامنا ہے آپ کو ٹاپ کی اوتر پردیش کیا سندیش دینا چاہیں گے اپنے جونیورز کو جو آگے دسوئی بھائیں گے جو آنے آلے آلے دسوئی والے کلاس کے چھاتر ہیں ان کو ہم یہ سندیش دینا چاہیں گے وہ اپنے طرف سے پڑے اور رٹا نہ مارے اور مطلب آنگے لگن سے پڑھتے رہے اور وہ بھی ٹاپ بن سکتے ہیں اچھا پرنس ہمیں یہ بتائیں کہ آج آپ کو لائپ ٹاپ ملا ہے آگے گیارہوی بارہوی کی پڑھائی آگے اچھ پڑھائی ہے کیا سہیوگ ملا ہے اس سے اور لائپ ٹاپ آ کے آپ کیا کہیں گے لائپ ٹاپ کی پہلے بات تو ہم اکھلے زیادہ جی کے دنیواز دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہم چھاتروں کو طلب لائپ ٹاپ دے کر سمانت کیا اور یہ ہمارے لئے کافی مددگاست حابیت ہو سکتا ہے اچھا پرنس ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ٹاپ کیے ہیں تمام آپ کو جگہو پہ سمانت بھی کیا گیا ہے آج کا سمان پا کر آپ کیا کہیں گے آج کا سمان پا کر ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ہم ان کو دنیواز دینا کہیں گے ہمارے ساتھ کچھ ہاترائیں ہیں جو ٹاپ پر ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتاتے ہیں جی آم اس طرح کہاں سے آئی ہے اور کون سا رنگ ہے آپ کا سر پریاغ راستی اور فورتھ رنگ ہے اچھا فورتھ رنگ ہے آپ کا کیا کہیں گی اپنے اسے جو آپ نے فورتھ رنگ حاصل کیا کس کو سوے دینا چاہیں گی سر اپنے ماتا بیدہ کو دینا چاہیں گے اپنے گرزنوں کو دینا چاہیں گے آگے چل کے کس حیتر میں جانا چاہتے ہیں سر ہم آئی از بن کر دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں اسی قب میں آپ دیکھ سکتے ہیں تسویو میں کہ یہاں تمام چھاتر اور چھاتراؤں کو آج اکھلے سیادوں کی طرف سے سمانت کیا گیا ہے لیپ ٹاپ دے کر ان کے پرہائی میں اور آپ اپنا نام بتا دیں سواتھی کو سوامی سواتھی ہمیں یہ بتائیں کہ لیپ ٹاپ ملا ہے کیسے آپ کی پرہائی میں یہ مدد دے گا آگے پڑھائیں بہت مدد دینے والے سے کوئی بھی آن لائن سٹڈیز آن لائن ٹیشنز میں یہ کام آئے گا ہمارے آپ اپنا نام بتائیں پرہائی میں ایک بہتر اس سے لاب ملے گا کیمرا بین سبحم کے ساتھ ربانسو پرائیم ٹیوی لکھنا ہو سنجے سنگھ نے آج لکھناو میں تیرنگا شاکھا کا شبھارم کیا وہیں سنجے سنگھ نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا کہ آج ایک جولائی سے ایک ہزار تیرنگا شاکھا کی شروعات کی گئی ہے چھے مہینے میں دس ہزار شاکھا ایک کھولنے کا لکش ہے سب لوگوں کو معلوم ہے ایک جولائی سے پورے اتر پردیس میں تیرنگا شاکھاوں کی شروعات کرنے کا فیصلہ ہم لوگوں نے کیا تھا اور اسی کرم میں آج اتر پردیس میں لگ بگ ایک ہزار ستھانوں پر تیرنگا شاکھایں آیوجیت کی گئیں اتر پردیس کے پچھتر جلوں میں گاہوں میں قصبوں میں تیرنگا شاکھایں آیوجیت کی گئیں اور اس میں پہلی شاکھا میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے جیون کے بارے میں چرچہ کی گئی بھارت کے سمبیدھان کے بارے میں چرچہ کی گئی اور بھارت کے سمبیدھان کی پرستاونہ دوہرا کر لوگوں نے سنکلپ لیا کہ یہ دیس کسی کے فرمان سے نہیں چلے گا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے دوارہ لکھے گئے سمبیدھان خبر اور ایل سے ہے جوہاں سماجوادی پارٹی کاریالے پر سماجوادی پارٹی کے راستر ادیقش اکلیش آدف کا جنمدن دھوم دھام اور ہرشو اللہس کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر سماجوادی پارٹی کے موجودہ دونوں ویدھائیق جلہ ادیقش اور یوث سنگٹھن کے پدادھی کاریگڑ کے ساتھ پارٹی کے سب ہی کاری کرتا موجود رہے خبر شاہ جاپٹ سے ہے جوہاں سپا کے راستر ادیقش ایوم پورو مکہ منتری اکلیش آدف کا انچاسوہ جنمدنے بجلی پورا ستھ سماجوادی پارٹی کے جلہ کاریالے پر سادگی کے ساتھ کے کارٹ کر منائے گیا اس دوران سپا جلہ ادیقش تنویر خان کے ساتھ پارٹی کے تمام کاری کرتا موجود رہے ہمارے سماجوادی پارٹی کے ہمارے سبھی نیتا پتادکاری کے کارکرتا سبھی ہمارے سماجوادی پارٹی کے بجلی پورا ستھ کاریالے پر یہاں پر موجود ہیں اور آج ہمارے سماجوادی پارٹی کے راشتر ادیقش اور یوہا دلوں کی دھڑکن لوگ پر یہ نیتا ماننے اکلیش آدف جی کا 49 جنب دن ہے ہم سبھی لوگ مل کر سماجوادی پارٹی کے جلہ کاریالے پر کیک کٹ کر ان کی درگائیوں ہونے کی کامنا کر رہے ہیں اور اس بات کا سنکلپ لے رہے ہیں کہ اتر پردیش میں دو ہزار چوویس کے لوگ سبا کے چناؤج ہونے جا رہے ہیں ہم سبھی لوگ مل کر سنکلپ لیتے ہیں اس بات کا ماننے اکلیش آدف جی کی نیترت میں جنپس شاہاں پور کی لوگ سبا کی سیٹ دھاری امتوں سے پرطابگر سے لالگنج نگر پنچائیت چھتر میں پلاسٹک مکت ابھیان کو لے کر ریلی نکالی گئی ریلی نکال کر لوگوں کو جاگرپ کیا گیا وہیں نگر پنچائیت ادیقش اور ادھیشواسی ادھکاری نے لوگوں سے چھتریے لوگوں سے شانتی بیوستہ اپنے آسپاسگندگی دور کرنے کی اپیل کی ساتھ ہی کارکرم کے مادیم سے لوگوں کو آدرش نگر پنچائیت کو سوچھ بنانے کے لیے اپیل بھی کی گئی ہماری اتفردے سرکار اور بھارت سرکار نے اس سمیں ایک پلاسٹک مکتی کا مہا آیوجن کارکرم جو کر رکھا ہے جس کو ہم ریس کے نام سے جانتے ہیں اسی کڑی میں نگر پنچائیت لالگنج نے پچھلے دن بھی ایک ریلی کا آیوجن کیا تھا ایک کاریسالہ کا آیوجن کیا گیا تھا اور پلاسٹک ایک تریکن کا بھی کارکرم بکھا گیا تھا آج پنا ایک کاریسالہ کا آیوجن کیا گیا جس پہ یہ بتایا گیا 21 تریکے سے پلاسٹک سے ہم مکتی پا سکتے ہیں سنگل یوٹ پلاسٹک کو گورنمنٹ نے پوری طریقے سے بہن کر رکھا ہے اگر ہم گیلا کچھرہ اور سکھا کچھرہ کو الگ کرنا سیکھ جائیں سکھے کچھرے میں سے سب سے ادھیک حصہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اگر اس کا ہم پریوک چھوڑ دیں ایک طرح کا بیہیوریل چینج لے آئیں پوری کے پوری نگر پنچائیت میں تو ہمارے سنسادھنوں کی بچت ہوگی اور نگر پنچائیت جو ہے اپنے جیون سیلی کو سدھارتے ہوئے جو جیون کے ماندند ہیں ان پر کافی خبر شرابستی سے ہے جہاں ایک جولائی سے 31 جولائی تک چلنے والے سنچاری روگ نیانتران ابھیان اور سولہ جولائی سے 31 جولائی تک چلنے والے دستک ابھیان کا ودہایا کر رام فیران پانڈے نے فیتہ کارٹ کرشیو بھارم کیا ساتھی جاگروپتا وین کو ہری جھنڈی دکھا کے روانہ کیا جاگروپتا وین کو جنپت کے شہری اور گرامیڑ چھیتروں میں چلا کر سوچتہ کے پرتی سجگ اور جاگروپ کرتے ہوئے وشیش صفائی رکھنے کے لیے لوگوں کو جاگروپ کیا جائے گا خبر سے دھارت نگر سے ہے جوہ جلادکاری راجیو رنجن نے وشیش سنچاری روگ نیانتران ابھیان کا شبارم کیا وائی سے موقع پر وشیش سنچاری روگ نیانتران کے لیے پورے جلے میں بھرمڑ کرنے والی موبائل یونیٹوں کو بھی ہری جھنڈی دکھا کے روانہ کیا گیا جلادکاری راجیو رنجن نے اس ابھیان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ایک جلائی سے اکترس جلائی تک چلنے والے اس اب مہتوپون ابھیان میں وشیش سنچاری روگ کو لے کر گاؤں گاؤں میں جا کر ہر ویقتی کو جاگروپ کیا جائے گا اس سمجھ میں میں اگر کرنا جاؤں گا کہ جنپد میں ایک جولائی سے لے کے اکترس جولائی تک یہ سنچاری روگ کا بھیان چلا جا رہا ہے اس دوران جو ہمارے سبھی بیواغ ہیں اپنے ایک مائکروپلان کے ساتھ اس سکرین پر جوہینہ میں سامن رہیں گے اور وہ بیسکلی جو ہے ساپ سفائی نالوں کی سفائی پھوگی اتیاری پر جو ڈالیں گے ریسی بیواغ کا کام جو ہے جاڑیوں اتیاری کے کٹائی کروانے کا کام ہے اور اس طرح تمام بیواغوں خبر بجنور سے ہے جوہاں سنچاری روگ نیانترن کارکرم کے پرتی جن سامانی میں جاگروپ تل لانے کے لیے نکالی جانے والی ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر دی ایم روانہ کیا وہیں مکہ چکت سادھیکاری نے سواستو بیبھاگ میں سبھی ادھیکاریوں اور کرمچواریوں کو سنچاری روگ نیانترن ابھیان کو سفل بنانے کے لیے شفت بھی دلائیں پرسات پر سلوات ہو چکی ہے اس دوران سنچاری روگوں کی عددتہ ہوتی ہے لوگوں میں جانوشہ پیدا کرنے کی سبھے پیجل سبھائی بیوستہ اور کیا کیا کرے اور بہیسے بچیں اس کے لیے یہ ریلی بھی نکالی جا رہی ہے اور سبھی بلنور کے نامرکوں شردود ہیں کہ وہ سارے بائے اپنائیں خبر آگرہ سے ہے جہاں جی ایسٹی کی پاچھویں ورشگاٹ پر آگرہ میں جی ایسٹی کاریالے پر ایک کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس دوران جی ایسٹی ویبھاک کے ادھیکاریوں نے شہر کے ویعاپاریوں سے جی ایسٹی پر وصفت روپ سے چرچہ کی اور ویبھاک کے ادھیکاریوں کو سماند بھی کیا حالانکہ جو ویعاپاری ابھی بھی جی ایسٹی ٹیکس سے بچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کو جاگروپ کرنے کے لیے بھی ایک کارکرم کا الگ سے آئیوجن کیا گیا آج جی ایسٹی کے پانچ سال پورے ہونے کے اوپلیکش میں ہم جی ایسٹی ڈے منا رہے ہیں اور اس جی ایسٹی ڈے کو منانے میں ہم نے سب ہمارے جو جی ایسٹی میں ہمارے آفیسرز کے علاوہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے کی ہمارے جو بیابار منڈل ہیں جو بیاباری گنڈ ہیں اور جو جتنے بھی ٹیکس ایسوسنس ہیں اور جو ہمارے آدی وقتہ لوگ ہیں اور سبھی لوگوں کو ہم نے آج آمنترت کیا ہے اور اس کو آمنترت کر کے اتنے بڑے سکیل پر منانے کا ہمارا جو ادیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سبھی کا جو پچھلے پانچ سال کی جو ہماری یاترہ رہی ہے جی ایسٹی میں اس میں ان کا جو یوگدان ہے اس کو ہم آج یہاں پر ان کو ایکنولیج کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ہم آگے کے لیے ان کو یہ بسواس دلانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح جی گوڑنا میں پردھان پرتینیدھی بھولو سنگھ کی ہتیاکانٹ کا معاملہ سلجھانے کا نام نہیں لے رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بھندارہ کھانے گئے پرتینیدھی کو ایک نہیں بلکہ تین گولی مار کر بے رہمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا وہیں اب بجی پی ساتھ ست برج بھوشٹ شرن سنگھ نے تنج کستے ہوئے کہا کہ اگر پولیس پندرہ دن کے اندر اس پیڑت کو نیای نہیں دلا پائی تو ایک بڑا آندولند ہوگا اور اپنے سہیوگیوں کے ساتھ گوڑنا مکھیالے کمیشنری پہنچیں گے ہمارے لڑی کیا کہت رہا کہ مارے کھاتی ہر گھری لوگن اممہ ہو ہمیں مادر ہیں ہم کہیں ہمار کو چھونکر بجھلا نائی بات مری ہیں کہیں تو ہے تو ہر گھری کہت رہا بکر ہمارے بیشواس نائر حل کیوں لوگن ختم کئی دی ہیں کس نے ہتیا کی کیوں کی کاران کیا تھا کاران کچھ نائر حل کھالی پردھانی جیتلے کاران دہال کس نے ہتیا کیا ہے ہتیا تو بلجیت کئی لہاں بککی کئی لہاں ان کے ساتھ میں ایک اوڈیس کئی لہاں ایک تھوڑو کونک لے آئی لہنا ہمارے باہری مارے والا رحم سر راحل سنگھ اور گھٹنا ہی ہوا کہ ہمارے ماتا جی پردھان ہے ہمارے بھائی صاحب جو تھے پرتندیزی سے اس کے اس کے بعد ایک گاؤں میں بھندارہ تھا باپا کٹی پہ ہمارے بھائی صاحب بھندارہ بھائیہ ہم کر رہے ہیں باہ وقت آج بھرسی تھا اس دن اور بھولے بھائیہ ہم جا رہے ہیں ہم کہیں چلے جاؤ اس کے بعد جانے کے بعد دکی برما اور بلجید برما اور جو نے ایک سوٹر تھا اور وہاں راستہ دیکھ رہے تھے اس کے بعد وہاں سب گئے بھائی سے ہمارے بھولے کیا حال ہے بھولے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ پھلوڑ کی گئے دونوں بھائی مل کے اس کے بعد ایک سر پہ مارے دو پیٹ بھائی اس کے ساتھ کوئی گھر بڑھنا ہونے لیکن مجھے بسواس نہیں تھا کہ اس سے ہتیا ہو جائے گی چار روز بعد میں سنتا ہوں بیٹھاؤں کی ہتیا ہو گئی جن کا پریوار نام لے رہا ہے ان کے خلاب کرو پریوار جن کا نام لے رہا ہے بیڈیو ہے اس کا سویم کا بیڈیو ہے پہلے کا بیڈیو ہے نام لے رہا ہے بات کا پریوار کا ہے تو وہ کرنا چاہیے اسی لئے تو مجھے آنا پڑا تو ہماری سرکار نے منع کیا ہے کہ آپ مد بولیے ہماری سرکار نے منع کیا ہے کہ ہم نہ بولے گونگا من جائے پولیس جانے کہیں نہیں کام کرے ان سے پوچھو یہاں پولیس بندھوہ مجدور ہے یہاں کی پولیس بندھوہ مجدور جو رہتا بندھوہ مجدور ہو جاتا ہے گونڈے ایسٹی بھی موقع پر آئے تھے آئے ہوں گے ان کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہر سکروار کو پورے جیلے پولیس بلا لیتا ہے پریٹ کرنا بلند شہر کے ڈیوائی تحصیل چھتر کے نرورہ رینج میں ون ویبھاک ادھکاریوں نے ون مہود صف کارکرم کا آئیو جن کیا اور چھتری ویدھائیق چندرپال سنگھ نے ون مہود صف کارکرم کے موقع پر رام گھاٹ کے کومن بینک نہر پر ون مہود صف کارکرم کا ادھکارٹن کر ورکشہ رو پڑ کیا ساتھی جنتہ کو ورکشہ رو لگانے کے لیے جاگروپ بھی کیا گیا ڈیوائی رینج میں ون مہود صف کو لے کر لگ بھگ نو ہزار ورکشہ رو پڑ کیا جائے گا علیگر میں پشلے کئی ہفتوں کی طرح اس بار بھی جمعے کی نماز کو لے کر پولیس اور پرشاہ سن اس طرح سے بے حد ساوڑھانی بڑھتی گئی ہے اور جمعے کی نماز شانتی پروڑ سمپن ہو جانے کے باد جلا پروشاستن نے بھی راحت کی ساس لی جیسا ابھی آپ نے دیکھا یہاں پر ہم لوگ ہیں جامہ مسجد پہ علیگر میں تو نماز شانتی پروڑ سمپن ہو چکی اور ہم لوگ نے شہر علیگر میں پندرہ جو سیکٹر مجیسٹیٹ سے اس میں جو بھی سینئر ادھکاری ہیں اس ڈیم رینج کے بھی اور دوسرے بھی بھاگوں کے پی سب کو لگا رکھا تھا پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کو بلکہ دو دن پہلے سے ایکٹیویٹ کر دیا تھا کہ کہیں بھی کوئی گھٹنا نہ ہو اس کے پہلے بیٹکیں بھی کی گئی تھی پورو ڈی جی پی شیل مدھور فریدباد پہنچے جہاں انہوں نے تیرنگا میری شان کو لے کا پریس کانفرنس کی اس دوران انہوں نے کہا کہ راشتری دوحج کے مہتو اتحاس اور آدرشوں کو جنجن تک مہوچانے کا کاری تیرنگا سینہ کرے گی ساتھ ہی مدھور نے دیشواسیوں کو آوہن کیا اور وہ اس ورش 22 جولائی کے دن بھارتی دوحج دیوست کے روپ میں منائے اور تیرنگا میری شان کے مشن کو اپنا سمرتھن دینا دیکھ راشتری دوحج دیوست گھوشت کرنے میں اہم بھومی کا نبھائیں گے گھوشت کرنے میں دیش بھکتی کی بھانو مجبور اس لئے ہمارے دیش میں بھی 75 سال ہونے والے ہیں ہم لوگ آزادی کا امرت محسو بھی منا رہے ہیں بڑی خوشی ہے اس بات کی لیکن ساتھی ساتھ یہ بات بھی ہے دکھ دینے والی کہ 75 سال ہو گئے اور یہ کیسے اعتحاسی چھوک ہو گئی کہ ابھی تک ہمارے دیش خبر سے دھارت نگر سے ہے جہاں ایک با پھر بھارتی کسٹم کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے بینہ جاچک سامان سہیت ٹرک کو نیپال کے پار بھیج دیا وہیں نیپالی کسٹم ادھکاریوں کے مطابق شنکہ ہونے پر ٹرک کی جاچ کی گئی تو اس میں بھارتیہ نریات کاغزوں میں انکت سامان سے ادھک ماترہ میں پایا گیا بھانسار آئین ہے اس کے انسار ہم نے دو سو پرشنٹ جاریبان لگایا دو سو پرشنٹ جاریبان لگایا اور اس کو ہم نے بھانسار جو سلکہ ہے ڈیوٹی ہے اس کو ایسیس کیا تو انہوں نے پہلے دو لاکھ ایک سا جار ایک سو چالیس نیپالی روپیہ ریبینیو دینے کا گھوشنہ کیا تھا لیکن ہمارے حساب سے لگ بھگ نیپالی روپیہ 22 لاکھ آیا آئی ملے میں 12 لاکھ 38 آئی سی ہوتے ہیں ایک سٹر لگا ایک سٹر لگا ایسا بیپاری لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا سامان کم ڈیکلیئر کرتے ہیں ڈیکلیئر ہی نہیں کرتے تاکہ ان کو ریبینیو چھل چھکیں اور چھل کر کے لے جائیں اور سامان ان کو سستہ میں بجائیں خبر علیگر سے ہے جوہاں پچھلے کئی ہفتوں کی طرح اس بار بھیجو میں کی نماز کو لے کر پولیس و پرشا سن اسطر سے بے حد ساب دھانی برتی گئی پردیش کے آتی سموید شیل شہروں کی سوچی میشو مار علیگر میں ادھائی پور کی گھٹنا کھلے کا لگتار پولیس پروش سن خوفی و ببھاغ راج نیتک پارٹیوں کے ساتھ ساتھ ان سنگٹ کے کارکرموں پر بھی وشیش روپ سے نظر رکھ رہا ہے نماز جیسا بھی آپ نے دیکھا یہاں پر ہم لوگ ہیں جیس مسجد پر علیگر میں تو نماز سانتی پروبک سمپن ہو چکی اور ہم لوگ نے شہر علیگر میں 15 سیکٹر مجیسٹیٹ سے اس میں سینئر عدی کاری سٹیم رینک اور دوسرے بھی بھاغ سب کو لگا رکھا تھا پہلے سے چلا رہا تھا اس کو بلکہ دو دن پہلے سے ایکٹیویٹ کر دیا تھا کہ کوئی گھٹنا نہ ہو اس کے پہلے بیٹھ ادھیکاری اس پر دھیان نہیں دے رہا ہے وہیں اسپطال میں ڈیلیوری کروانے والوں سے دھن کی اگر باہر کی دو لکھ جاتی ہے ڈیلیوری ہے تو ڈیلیوری میں آگر آپ کو لیٹنگ بارت روم لگ رہی ہے تو کہ پہ جا رہی ہے اسپطال کے پیچھے اور اس میں جو بنا ہوا ہے اس میں کیوں نہیں جا رہی باہر جا رہی ہمارے گند کی کمار رہی رہی سا نہیں ہو تا باہر جا پورا ماملہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ کے پاس بجٹ نہیں تھا ری سینٹ میں ہی بیش تاریخ کے آس پاس جون میں جو بجٹ آیا اس سے جتنی بھی لاب ہارتی وہ گھر روٹی مائلہ ہیں ان کو بھکتان کیا جا رہا ہے تقریبا یہ جنوری سے لے بھکتان بچا ہوا تھا مائلہ تک ہم لوگ 341 کا کر دیا سی تقریبا 391 بچی ہوئی ان کا بھکتان جو دیرے دیرے کیا جا رہا لیکن بجٹ کی کمی ہے کوشی ورانڈ سے پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے جو ریل لائن اور الیکٹرونک تار کی چوری کرنے والے انتراج گروہ کے سرگنہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جو انکاری کے مطابق رو پی ڈی سی ایم اور ہائیڈرا کے مادھیم سے چوری کی گھٹا کو انجوام دیتا تھا فیلہ الپول نے ماملہ درج کرتے ہوئے ماملے کی کاریوائی شروع کر دی ہے کا گیات ہوا رنوی سنگھ نامک بلیا کے رہنے والا ہے ایک سارمی من ہے جو کی فرجی آدھار کارڈ آدھار کارڈ دوسرے ویکتی کا لے کے فرجی سیم کارڈ کو یوز کر کے وہ انسٹرکشن دیتا تھا ریلوے میٹیریل جو کھلے پڑے ہوئے ہیں اس کو اٹھانے کا اور اس کو جا کے کسی انے جگہ پہ جا کے اس کو ڈسپوز کر دیتا تھا تو یہ پتا چلا ہے کہ یہ انتراج گینگ ہو سکتا ہے کئی جگہ پہ بیہار میں جو ہے جیسے کہ کھل گاؤ بھاگل پور پٹنا دانا پور ان سب جگہ پہ بھی جو ہے ریلوے کمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اور دونوں گھائل بچوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا ہے موقع پر پہنچے سی کھائے جا رہا ہے دو جھولا جھولے کے دوروں پھلے رکھی جس میں بچے دس جس میں ہر سپیٹل لے سم بچے کی دو بچے جلاس پر سالے میں آگ دیکھ اس کے لئے سممدھر لکھا جائے گا ان کے بہار تکارے جو جانچ کی جائے گی سممدھر ان کے بہار دفتر پہنچ اور منی راج سے گوہار لگائی اور بتایا کہ لونی کے سدھیر انکلیو میں سو گچ کا پلوٹ ہے لیکن کچھ دبنگو دوارہ اس پر ایک ضبران قبضہ کلیا گیا ہے اور آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جلے کے ہر ادھیکاری کا دروازہ کھٹ کھٹ آ چکے ہیں ہمارے گھر جیسے سمباندھ ہے کوئی پریسانی میں ایک ساتھ ہی کھڑے رہے سیلندر بھائی نے ایک صورت کا پلات لے رہا جس کی ایٹی نائن سے لے آج تک دوہ جار بائک سکتا پورا چین ہے اور یہ موکے سے بین آم ایس سوامی ہے اپنے پلات میں ہم گئے ایس سپ صاحب کے پاس میں گئے اس سے نیچے تو کارو گئی نہیں ہوتی خبر کانپور سے ہے جہاں ادھائپور کی گھٹنا کھولے کر ہندو جاگرڈ منچ نے سانکیت فاسی سے ویرود کیا اور ہندو جاگرڈ منچ نوبستہ چورہ پر ادھائپور گھٹنا کو ترنت فاسی دی جو وہی راجستان سرکار اور ہتھیاروں کے خلاف جم ک نارے بازی بھی کی ادھائپور کال کانون روپ سے فاسی کی مان کر رہے ہم لوگ ہیں آپ پر جس سے سماج میں ایک مثال پیس ہو اور جہاں بھی نکلوا دوگے تو فاسی نہیں ہو جائے گی رہی بات ادھیکاری کی تو اسے ہم لوگ پیسہ دے کر نپٹا لیتے ہیں بس خبر نکلنے سے بدنامی ہو جاتی ہے تھوڑی سی جس سے گرامیڑوں میں آکروش سمان میں بات بھی کرو اسکول میں ادھا ادھا کرنے جاتی کیا کرے گا لے دے لیتا ہے لیکن چیز تو اسٹاپ ہمارا صدرے نا بھائی میرے جس کی جمعیدار نکل جاتی تو بڑا گول لپر بھائی تو سبھی کرتے ہیں لپر بھائی تو دنیا میں لپر لوگ بہت 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 خبر ہر دو ہی جہاں فلمی گانے پر ویڈیو بنانے والے تین محلہ کون سٹیبل پر کاریوائی کی گئی ہے اور اس بی نے تین پولس کرمیوں کو نلمبت کر دیا ہے آپ کو بتا دے کی ویڈیو بنانے والی تین پولس کرمی شاہ باد کوت والی میں تینا تھی اور وہیں پولس کرمیوں کے نلمبت ہونے پر پولس ویبھاگ میں ہڑکم پمج گیا کر آگی کاریوائی شروع کر دی ہے کرمی آگی 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 گرام بدیدو دھانا بابیرو چیتر کے انترگت یہ نتھو لال نے اپنے بھائی رام کرپال کو آج سوگت تمنچے سے گولی مار دی تھی جس میں ان کے ہاتھ میں گولی لگی ہے اپچار رہے باندھا جلا اسپطال ان کو روانہ کیا گیا ہے قتم دستی یہ بات سنگیان میں آئی ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا جمین کو لے کر بیواد تھا تحریر ملی ہے عبیوک پنجی آگی 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 جلے کے بی کپور تحصیل کے کرمچاری نینو نیم کو تاک پر رکھ دھڑلے سے منمانی پر اتر آئے ہیں اور ان کی اس کلم میں داہینے پر کھڑی نظر آ رہی ہے ایک ہوم گارڈ کے نرمار کو اس ٹھانی لے پر دھوست کر دیا منمانی کا عالم یہ رہا کہ پریجن وں کے ویروض کرنے کے بعد پولیس نے نہ کیول بزرگ کے ساتھ دھکک مکی کی ساتھ ہی محلہ سے بھی ابھدرتہ کی ایک جلائی کا دن ڈاکٹرز ڈے کو سمبر پیت ہے اس دن ڈاکٹرز کے کام اور سممان میں لوگ انہیں شب کام نائی دیتے ہیں اسی کرم میں رازحانی لکھنو کے انڈیان میڈیکل ایسوسییشن کی طرف سے ڈاکٹرز کا سممان سمحارو رکھا گیا جس میں مکھی آتی تھی کی طور پر لکھنو اتری ویدھایت ڈاکٹر نیراج بورا نے شرکت کی ساتھی ساتھ ان کے دوارہ ڈاکٹرز کو سممان منتری رہے ڈاکٹر پیدھان چند رائے کی جائنتی کا بھی اوسر ہوتا ہے اور پونی تیتھی کا اوسر بھی ہوتا ہے اس لئے بھارت کی سرکار نے انہی کے نام پر ڈیش جب ہم جو ڈاکٹرز جو سماج کی سیوہ میں جو اپنے آپ کو سمرپت کرتے ہیں سماج کے لئے جو بھی کمیونٹی کے لئے آتریچ پروگرام کرتے ہیں تو آج ایک ایسا دن ہے جب سوسائیٹی ان کو اکنولیج کرتی ہے ان کی ایفرٹ ان کی جو مہنت ان کا جو ڈیڈیکیشن ان کا پرزیویرنس اس سب کو ایکنولیج کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے دو سال یہ جو کوویڈ مہماری کا جو پینڈیمک آنسلوٹ تھا اس میں ڈاکٹرز کی بہت اہم کانٹریبیوشن رہی سماج کو دیکھنے کے لئے علاج کرنے کے لئے سب سے پہلے تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو بھگوان کا روپ مانے نہ مانے وہ آپ کی اچھا ہے لیکن سب سے پہلے انسان مان لیں جب بھی ہسپٹرز میں کوئی بھی مریض کو پریشانی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے سوہبابیک مرتیوں بھی ہو سکتی ہسپٹرز جانے کے باد تو پرائیہ دیکھا گیا ہے کہ توڑ فوڑ اور مارپیٹ جیسی گھٹنا سامنے آتی ہیں جو کہ ڈاکٹرز کا اور پوری میڈیکل فیٹرنیٹی کا آتما وشواز توڑ دیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹرز اپنے بیس پوسیبل ایفرٹ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو بچانے کے لیے لیکن جیوان مرند سب ایشور کے ہاتھ میں ڈاکٹرز کے اوپر کسی پرکار کی ہانی ہونا یا گالی کے لغت کرنا مارپیٹ کرنا وہ ٹھیک نئی ہے چکت سکت دیوکس کے آسر پہ آج رازدھانی لکھنو میں IMA کی طرف سے سکت 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 سمبان سمار رکھ گیا ہے جس میں لکھنو کے اتری سے ویدھائک نیراج بورا جو کی خود ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کا سمبان کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویو میں تمام ڈاکٹر ہیں جو سہر رازدھانی میں کام کرتے ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر کو بھاگوان کا روپ بھی کہا گیا ہے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے سر پرانجل آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج ڈاکٹر 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 ان کے کلینک میں ان کے ہسپٹل میں ان کے گھر پر ان کے فون پر جو پیشنٹ ہے وہی ان کا سب سے اچھا سممان کر سکتے ہیں پیشنٹس کو اور ان کے پریجنوں کو یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ جیسے سولجرز کے لیے آرمی کے لوگوں کے لیے آپ کے من میں عزت ہوتی ہے سبھاو ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ دن رات اگر چین سے جی پا رہے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ بارڈر پر کوئی سپاہی اپنے پریوار سے دور جا کر آپ کے دیش کی اور آپ کی رکشہ کر رہے ہیں اسی بھانتی ڈاکٹرز لگاتار آپ کے لیے سیوا کر رہے ہیں کرونا کال میں دیکھا کہ جب اپنے اپنوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے ڈیتھ ہو جانے کے بعد لاشیں پڑی رہ جا رہی تھیں ان کو کوئی دہ سنسکار تک کرنے کے لیے نہیں لے جا رہا تھا تب اگر میڈیکل فیٹرنیٹی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یہی نرسیز ہیں جو سب لوگ آپ کے مریضوں کی آپ لوگوں کی سب کی سیوا دن رات کر رہے تھے اپنی جان کی پرواہ کیے بینا تو ان کو جو ایک بیسک عزت جو ایک کسی بھی یومن بین کو ملنی چاہیے وہ دیں آپ ان کو بھلے عیشور کا درزہ نہ دیں لیکن ان کے لئے من میں سدبھاو رکھیں سممان رکھیں نیگٹیوٹی جو سب طرف فیلی ہوئی ہے کہ میڈیکل پیٹرنیٹی اب کافی خراب ہو گئی ہے ایسا تو یہ بلکل بھی نہیں ہے اگر اتنا خراب حالات ہوتے تو شاید ہمارا دیش جس کی 130 کروڑ کے اوپر جنسنکیا تھی بڑا ہوتا اگر سارے لوگ جھوٹ کے لگے نہ ہوتے سر کوویڈ کال میں تمام آپ لوگوں نے سمسیہوں کو جھیلا کچھ ایسی سمسیہوں کو کداریم بتائیں جو ڈاکٹر کو جھیلا کرتا ہے کوویڈ کال میں بھی ہم لوگوں نے بہت ساری سمسیہوں کو جھیلا ہمارے لیے سب سے بڑی سمسیہ تب ہوتی تھی جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا کوئی اپنا ہمارے پریجان ہمارے گھر کے لوگ ہمارے رشتے دار ہمارے محلے کے لوگ ان کو بیڈ کی آکسیجن کی آئی سیو بیڈ کی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے پر ہم نہیں ان کو آرینج کر پا رہے کیونکہ ہم بھی اسی طریقے سے بے بس اور لاچار تھے جیسے کی آم جنتہ تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی کوئی بھی پرابلم جو آم جنتہ فیس کرتی ہے وہ ہی سب ڈاکٹرز بھی فیس کرتے ہیں تو کوویڈ کال میں بھی جو جتنی پرابلم آم جنتہ کو ہوئیں اتنی ہی ڈاکٹرز کو بھی ہوئیں تھوڑی بہت زیادہ ہی ہوئیں کیونکہ باقی لوگ پھر بھی گھر میں بیٹھ کر دیکھ پا رہے تھے ٹی وی میں کی کتنا کوویڈ بڑھ گیا کتنا کم ہو گیا کیسے مینجمنٹ ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹرز کو تو وہ بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا ان کو تو پی پی کیٹ پہن کے جتنا بھی ٹیمپریچر ہو اتنے ٹیمپریچر پر رات دن لگ کے سب ہی مریضوں کی سیوہ کرنی تھی شکریہ ہم سے بات کرنے گی تو ہمارے ساتھ موجود تھے آئی ایم میں کے پدادیکاری ڈاکٹر پرانجل لگوال جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کے اتھک پریاس سے کوویڈ کار سے ہم جیت پائیں ساتھ ہی ڈاکٹروں کو لے کر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جو کوویڈ کار کے دعوان ٹی وی تک نہیں دیکھتے تھے اور وہ مریضوں کو بچاتے ویتے تھے کیمیر بن سبحم کے ساتھ ریبان سو پرائیم ٹی وی لکھنو پرائیم اتر پردیش میں فلحال اتتا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس